بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج کی ریسپی ہے چکن سپرنگ رول اور یہ بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی بنتے ہیں اور ہم ان کو جٹ پٹ بنا سکتے ہیں ساری چیز اگر ہماری ریڈی ہوں تو بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے ان کو بنانے میں اور ہم ان کو شام کی چائے کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں اور ان کو بنا کے ہم فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب کبھی ہمارے گھر اچانک مہمان آ جاتے ہیں تو ہم ان کو ایزیلی نکال کے ف ملکہ میں نے لیا ہے 1.5 تی سپون بلیک پیپر اور اس کے ساتھ لیا ہے میں نے 1.5 تی سپون نمک 1 تی بل سپون گلین کرش چیلیز 2 بوائل ایکس اور ون کپ لیا ہے بندگو بھی اس کو جولین کٹ کر لیا ہے اور آپ چاہیں تو اس کو کدو کش بھی کر سکتے ہیں ساتھ لیا ہے 1.5 کپ شملا مرچ اور آدھا کلو میں نے چکن لیا تھا اس کو ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالی میرچ ڈال کے اس کو بوائل کر کے اس کو میں چھوٹ چھوٹے پیسیز میں ڈیوائیڈ کر لیا اور اب میں لیا ہے ایک پین میں ایک ٹیبل سپون آئل اور اس میں ڈال دیں گے ہم شملا میرچ اور اس کو ہم نے بلکل ہلکا سا فرائی کرنا ہے یعنی کہ ایک منٹ ہم اس کو فرائی کریں گے اس سے زیادہ ہم نے اس کو کوک نہیں کرنا ہے اور صرف ایک منٹ ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہاں ہم نے شملا میرچ کو ایک منٹ فرائی کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے بندگو بھی بندگو بھی ڈال کے ہم اسے پھر سے ایک منٹ کے لیے اچھے سے مکس کریں گے اور فرائی کر لیں گے اور یہاں ان دونوں کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ڈی دیں گے سپائیسیز آپ اگر تھوڑا زیادہ تیکھا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں چیلی فلیکس رید چیلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں تو سارے مسالے ڈال کے ہم اس کو اچھے سے mix کر دیں گے تو spices ہم نے mix کر دیئے ہیں اور اب میں اس میں ڈالوں گی دو انڈے جو میں نے ابلے ہوئے لیا تھے ان کو میں نے ہلکا سا crush کر لیا ہے آپ چاہیں تو cut کر کے بھی add کر سکتے ہیں تو ہم boil egg ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں chicken add کر دیں گے اور chicken add کر کے ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے mix کر دیں گے بہت اچھے سے mix کرنے کے بعد پھر ہم ان کو اپنے roll میں fill کریں گے تو بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی سا ہمارا مکسچر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو چلے اب ہم اپنے رول کی بنانے کی تیاری کرتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون مہدہ تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کی ہم نے لئی بنا لینی ہے اور یہ لئی ہمیں ایک سمودھ سا پیسٹ چاہیے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا جو سمودھ سا ایک پیسٹ بن جائے اور اس پیسٹ کو ہم یوز کریں گے اپنے رول کو فیلپ کرنے کے بعد کلوز کرنے کے لئے تو لئی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو چلے اب ہم اپنے رولز کو فیلپ کرتے ہیں یہاں میں نے لیا رول پٹی اور یہ ہومیڈ رول پٹی ہے اور اس کا سائز تھوڑا بڑا ہے جو ہمیں مارکٹ سے ملتی ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے بڑے سائز کی بھی ویلیبل ہے لیکن چھوٹے سائز کی بھی ملتی ہے تو آپ یہی سیم پروسیجر ان رول پٹیوں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو ایک کارنر میں ہم اپنے مکسچر کو رکھیں گے اور پھر ہم اس میں اچھے سے بہت آسانی سے سافٹ لی ہم ان کو رول کریں گے تو اس کو میں نے ایک دفعہ رول کیا ہے اب ہم سائیڈز کو اٹھائیں گے اور سینٹر میں لے آئیں گے ایسے دونوں سائیڈز کو اٹھائیں گے اور سینٹر میں لے آئیں گے پھر سے ہم ان کو ایک دفعہ رول کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو رول کر دیا ہے اور رول کرنے کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ پھر سے رول کریں گے اور اب جو باقی پورشن بچا ہے اس پہ ہم اپنی لیئر جو ہم نے بنائی تھی وہ لگا دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم کر دیں گے کلوز صرف آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی سائیڈ جو ہے وہ اوپن نہ رہے اور بہت سافٹ لی ہینڈز سے ہم نے ان کو بند کرنا ہے تاکہ جو رول پٹی ہے وہ بھی ٹوٹے نہ نہیں تو آئل جو ہے وہ اندر جا سکتا ہے اور اس سے ہمارے رول جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں تو ایک کورنر میں ہم ایسے ہی مکسچر رکھیں گے اور اس کو رول کریں گے اور یہ سارا پرسیجر ہم ایسے ہی ریپیٹ کریں گے اور اپنے سارے رولز جو ہیں ان کو فیل اپ کر لیں گے تو ایسے ہی ہم کر لیں گے تو دیکھیں کتنی زبردست ہماری رول کی شیپ جو ہے وہ بن چکی ہے سارے بنا لیے ہیں اور میں نے آئل جو ہے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا تو آئل میں ہلکہ ہلکہ بابل آنا شروع ہو گئے ہیں اب ہم ان میں رول ڈال دیں گے بڑی احتیاط سے ڈالیں گے تو رول میں نے ڈال دیئے ہیں اور اب ہم ان کو فرائے کریں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہمیں ہائی فلیم پہ ان کو فرائے نہیں کرنا ہے اگر ہم ہائی فلیم پہ فرائے کریں گے تو یہ جلدی براؤن ہو جائیں گے اور جیسے ہم ان کو نکال لیں گے تو یہ کریسپی نہیں بنیں گے تو ہم ان کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ فرائے کریں گے جتنا ہم آرام سے این کو فرائے کریں گے ہمارے رول اتنے ہی کریسپی بنیں گے تو ہم نے ان کی سائٹس کو ٹرن کر دیا ہے اور ان کو پھر سے فرائے کریں گے دوسری سائٹسے یا پھر اتنا فرائے کریں گے کہ ان کا اچھا سا گولڈن کلر آ جائے ہر سائٹ سے تو یہاں پہ دیکھیں زبردستہ کلر آ چکا ہے ان کو ہلکا سا ٹرن کریں گے ہم ان کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ فرائے کر رہے ہیں اس سے ہمارے رول جو ہے نکالنے کے بعد بھی تھنڈے ہونے تک یہ کرسپی ہی رہیں گے تو یہاں پہ رول ہمارے فرائے ہو چکے ہیں بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی بہت ہی مزے کے جٹ پٹ ہم ان کو بنا سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کے ہیں ابھی میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ چاہیں تو کیچپ کے ساتھ سرک کریں یا پرائیتے کے ساتھ بھی سرک کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو اچھا لگے تو ابھی ہم ابھی میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنے مزے کے اور کرسپی رول بنے ہیں ہمارے تو بہت جلد میں آپ کے ساتھ ہوم میڈ رول پٹی کی ریسپی بھی شیئر کروں گی بہت ہیزیلی ہم گھر پہ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے زبردست سے چھیکن سپرنگ رول ریڈی ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگیہ ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پریس کرنا اس سے میری ہر ریسپی آپ کو ملے گی اور اگر آپ کو میری اسپی آج کی بہت اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرئے گا میری ویڈیو کو لائک کرئے گا شیئر کرئے گا اللہ حافظ